بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے زاویے نئے انداز اسلامی نظامی صحت کے ساتھ اللہز ہیلتھ سسٹم میں آپ کا محصبان آپ کا طبیب آپ کا معالج نیچرپیتھک ڈاکٹر جمیل محر بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین ناجہ آپ سے جو بات ہوگی وہ ہاتھ اور پاؤں میں نامنس یعنی ہاتھ اور پاؤں میں چونٹیاں رہینا اور ان کا سنونا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی بیٹھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بڑے سنو ہوتے ہیں چونٹیاں رہیتی ہیں سمجھ نہیں آتی سنو ہوتا ہے اور بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ننگے پاؤں بھی چلیں فرش کے اوپر تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے دیکھتے بھی ہیں تو کوئی چیز نہیں ہوتی اور فرش بھی صاف ہوتا ہے تو یہ جو پرابلم ہے یا یہ جو مسائل ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ دوستو وہ دوائیاں ہیں جو آپ روزانہ مختلف قسم کی انگریزی ادریات یعنی فرنگی طب کی دوائیاں جو آپ روزانہ کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈرگز کازنگ نیروپیتھی تو اس پہ آج ہم جو ہے نہ بات کریں گے اور انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سی دوائیاں ایسی ہیں جو کھا رہے ہیں یقین بیماریوں کے لیے آپ جو دوائیاں کھا رہے ہیں وہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ نیروپیتھی آپ کے جو ہے وہ باڈی کے اندر پیدا کر رہی ہیں اور اس سے پھر آگے مسائل بگڑ کر کس طرح ہمارے ہارٹ اٹیکس پہ یا ہمارے نوو سسٹم پہ اور موٹر نیروپیتھی پہ افیکٹ کر کے اس کے بعد ہمیں کس قدر مفلود یعنی پرانک دی سیوینٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید ہم اپنے لیکچر کی جارے ہیں تو دوستو ہارٹ کون سنونا یعنی نیروپیتھی کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ فرنگی طب ایروپیتھی کی دوائیاں ہیں ہم جتنی دوائیاں لے رہے ہیں وہ ایک بیماری کے لیے لیتے ہیں اور اس کے سائٹ افیکٹ سے ہم دوسری اور دیسری بیماری جو ہے وہ ہمیں ساتھ لاحق مفت میں ہو جاتی ہے ان کے سائٹ افیکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر جان کوپلا ہیں ان سے یہ ریفرنسز لیے ہیں میں نے ان کی کتاب بھی ہے ان کے نرکڈر کے نام سے چینل بھی ہے ان کی اس بارے میں بہت ریسرچ ہے یہ سارا لیکچر ان سے میں نے لیا ہے خوراک کی کمی کے علاوہ شوگر کے بعد جو ہوتی ہے دوسری بڑی وجہ وہ دوائیاں ہیں ڈرگز جو لوگ دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں یہ مختلف سٹڈیز ہیں ساڑھے چھے دار مریضوں نے سکسٹی نائن پرسنٹ جو عدویات ہیں ان کے دس سے سو مختلف سائٹ افیکٹس ہیں یہ یاد رکھیں اور جو ہمارے ڈاکٹر سائیوان ہیں ان کو صرف دو یا تین پتہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ان کو ڈرگ کمپنیاں بتاتی ہیں باقی وہ بتاتی بھی نہیں ہیں اور اتنا ٹائم ڈاکٹرز کے پاس ہوتا بھی نہیں کہ جا کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کوئی ایسی دوائی فرنگی طب ایلوپیتھک طریقہ علاج جس کو آپ انگریزی طریقہ علاج کہتے ہیں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس کے سائیڈ افیکٹس نہ ہو یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر ایک جو امریکہ کا سینٹر آف ڈزیز کنٹرول اینڈ پریونشن ہے اس کا جو ڈیٹا ہے دوزار بیس کا اس کے مطابق ایٹی نائن پرسنٹ جو لوگ ہیں یعنی پینسٹ سال سے کم امر کے ایڈلٹ لوگ وہ پانچ دوائیاں کھا رہے ہیں اور سن دوزار بیس میں فور پینٹ فائف بلین یعنی ساڑھے چار ارب پریسکرپشن یعنی نسخہ جان جو ڈاکٹری کے ہوتے ہیں وہ سامنے آئے اور دوزار پچیس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پانچ ارب تک نسخہ جان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی ایک سال میں جو نسخے لکھے گئے یہ دوائیاں جو لوگوں نے استعمال کی اور جو نیو کلینک کا ڈیٹا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایورج لائف تو بڑھ دی ایٹی نائن یئرز لیکن وہ کہتا ہے کہ کوالٹی آف لائف وہ ڈیمینش ہو گئی ہے وہاں امریکہ میں میں نے خود دیکھا ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پل for every ill ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی یعنی آپ نو بیماریاں بتائیں گے تو وہ آپ کو نو دوائیاں لکھ دیں گے آپ کہیں گے کہ سر درد ہے درد کی دوائی دے دیں گے آپ کہیں گے پیر میں درد ہے چکر آتے ہیں چکر کی دوائی لکھ دیں گے بلڈ پیشر ہے بلڈ پیشر کی دوائی دیں گے شگر ہے شگر کی دوائی دیں گے ہر ایک دوائی لکھتے چلے جائیں گے جتنے مسئلے آپ مسائل بتاتے چلے جائیں گے تو ستر سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں امریکہ میں وہ نو سے تیرہ مختلف دوائیاں جو ہیں وہ لے رہے ہیں یہ ڈیٹا ہے سارا اس کا جس کی میں تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ سارا اس کا مسئلہ ہے ابھی چار کامن ڈرگ ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہاتھ کون سن ہوتے ہیں اور مقصان ہوتا ہے مریض کا تو آئیے دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوائیاں ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کون کون سی ہیں نمبر ایک ان میں سے سب سے ایک نمبر پر جو ہے وہ سٹیٹن ڈرگز ہے یعنی سٹیٹن میڈکیشن یہ جو کولیسٹرول لو کرنے والی ڈرگ ہیں یہ ہیں بہت پہلے سے میں آپ کو اپنے ٹی وی پروگراموں میں بتاتا آ رہا ہوں آپ میرے ٹی وی پروگراموں میں یہ بات کئی دفعہ سنگی چکے ہوں گے ان کے بہت سائیڈ افیکٹ اور بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں یہ ڈاکٹر جان کوپلا کا لیکچر ہے یہ ساری ڈرگ ہیں ڈاکٹر کوپلا کے لیکچر میں بھی یہ نام ہے اور مختلف ناموں میں یہ آ رہی ہیں اور دوزار بارہ میں فوڈ ڈرگ ایجنسی امریکہ یعنی ایف ڈی اے نے ان کو بلیک باکس ڈرگ ڈیکلیر کر دیا تھا اس کے نقصانات کیا ہیں شگر ہو جاتی ہے یاداش ختم ہو جاتی ہے نیروکیتی کاز کرتی ہے کیو کیو ٹین انزائنز کو کم کرتی ہے کینسر رسک بڑھاتی ہے تو اگر آپ نے کولیسٹرول لو کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین اللہ کا نظام صحت طبع نوی و طبع قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ایسٹرن میڈیسن کے ساتھ ساتھ فاسٹنگ یعنی روزہ اور ورزش ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی دوستو تو دوستو دوسرے نمبر پر ہیں کیلشیم چینل بلوکرز یہ بلڈ پیشر کی دوائی ہے یہ مشہور نام پاکستان میں آپ کے سامنے سکرین پر ہیں جیسے کہ نورویسک ہے پروکارڈک ہے اور لیلار ایس آر یہ پوری لسٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کیلشیم چینل بلوکر میڈیکیشنز ہیں اس کا بھی سائٹ ایفیکٹ یہی ہے کہ شگر ہو جاتی ہے فالج ہو سکتا ہے یاداش کمزور ہو جاتی ہے نیروپیتھی کاؤز کرتی ہے یعنی ہاتھ کون سنو نہ چونٹیاں نہیں نہ اور اس کے بعد پھر ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بنتی ہے گردے فیر ہو سکتے ہیں اور کینسر رسک جو ہے اس سے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مریض کے ادار اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پر آتی ہیں انٹی ڈپریشن میڈیسنز یعنی ڈپریشن کی دوائیاں یہ امریکہ کا ایک ادارہ نیشنل انسیجوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر چوتھا بندہ انٹی ڈپریشن ڈرگ لے رہا ہے یہ ان کا ڈیٹا ہے امریکہ کا ہر چوتھا بندہ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مدد سے لے رہے ہوتے ہیں تو ایک دم آپ اس کو بند نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو طب نبی و طب قرآنی یعنی جو ایسٹرن میڈیسن ہے اس کی طرف آنا پڑے گا جو ڈپریشن بھی ختم کریں اور آہستہ آہستہ ان دوائیوں سے جان بھی چھڑائیں یہ مشہور مشہور دوائیاں ساری یہ نیچے نام دیئے ہوئے ہیں اور دنیا میں مختلف ناموں سے آ رہی ہیں ان کے بھی وہی سائٹ ایفیکٹ ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے انٹی انزائیٹی میڈیسنز یعنی سکون والی دوائی ہیں پریشانی کے لئے دوائیاں آ رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ رودانک آ رہے ہیں اس میں بھی ٹوانٹی پرسنڈ امریکل جو ہے یعنی بارہ سال سے اوپر اور اسی سال کے درمیان یہ انٹی انزائیٹی دوائیاں جو میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے کسی زمانے میں میں آپ کو یاد ہوگا ڈیزی پانگ آتی تھی زین ایکس آتی تھی ایم بین آتی ہے یہ پوری ایک لسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ناموں سے آ رہی ہیں ان کے بھی وہی سائٹ ایفیکٹ ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان تمام دوائیوں سے بچنا ہے آپ میں میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نظام سیت یعنی اللہ زہل سسٹم طبع نبی و طبع قرآنی جو ہمارا اسلامی نظام سیت ہے یعنی جو ایسٹرن میڈیسن ہے ان کی طرف آ جائیں تو دوستو قرآن و سنت کے مطابق زندگی کرنے کا طریقہ جو سسٹم اور وی آف لائف اللہ نے ہمیں قرآن حقین میں دے رکھا ہے یعنی دین اسلام جو ہے وہ صحر کی زمانت ہے یعنی دین زندگی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر انیس اللہ فرماتے ہیں دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے اس کے بعد دوستو سورہ الفجر کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیمن اور ٹوئنٹی ایٹ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حقین چاہتا ہے کہ انسان کو جب بھی سچائی کی جستجو اور کلاش ہو وہ اپنے رب یعنی قرآن حقین کی طرف رجوع کرے نتیجہ تن وہ مطمن ہو جائے گا اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ اس کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دل و دماغ پر افر لگے ہوئے ہیں پھر ایک اور سورہ الانفال کی آیت ہے ٹوئنٹی فور وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم مردہ ہو چکے ہو زندگی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ وہ تمہیں پکار رہے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کیا جائے اور اس کے بعد سورہ زاریات میں اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جلد از جلد اور بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ یعنی قرآن حکیم جو تمہیں زندگی دینے والا ہے اس کی طرف آؤ اور اسے مقصد حیات مناؤ اور سورہ روم کی آیت نمبر 30 یہ میں آپ کے سامنے اکثر رکھتا ہوں پہلے بھی کہ یہاں پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت یعنی قانون فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہو اللہ کی مخلوق میں کوئی تغییر و تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے اور سورہ الانتبوت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا وضع مسلمانوں کے لئے کہ جو لوگوں ہمارے بارے میں فطر و عمل کی صرائیتوں کو صرف کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر امنی راہیں کھول دیتے ہیں یہ سورہ الانتبوت کی آیت نمبر 69 تھی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ بگرہ کی آیت نمبر 2 یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شاک کی کوئی گنجیش نہیں یہ پرہیزگاروں کے لئے ادائت ہے یہ سورہ بگرہ اور آیت نمبر 2 اور پھر اس کے بعد سورہ الوائدہ میں آیت نمبر 3 میں اللہ جو ہے وہ قرآن حقیم میں فرماتے ہیں کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے دین یعنی نظام زندگی زندگی کرنے کا طریقہ اور تم پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی اور پسند کر لیا تمہارے لئے اسلامی نظام زندگی اور ہم دوستو اسلامی نظام زندگی سے تو بہت دور جا چکے ہوئے ہیں اور شاید اب ہم واقع بھی نہیں ہوں اور سورہ بگرہ میں ہی آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حلقہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دوستو یہ ایک اور فرمان دیکھئے اللہ تعالی کا قرآن حقیم میں کہ اللہ نے وضع فرما دیا اور ہم اس وقت جو ہے وہ مسلمان اور صاحب علم اور صاحب کتاب ہوتے ہوئے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں آخری کتاب اور آخری نبی جو ہے وہ عطا کر رکھا ہوئے اور ہم اس نبی کے احکامات اور جو قرآن کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھا ہوئے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر یعنی مانگتے پھرتے ہیں عویار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے یعنی وہ جو ہمارا قرآن ہے اس کو ہم لپیٹ کر گراف میں بڑے خوبصورتی سے اور چونکر عدب کے کرینے سے بہت انچائی پہ ہم نے اس کو رکھ چھوڑا ہوئے اور اگر کبھی کھولتے ہیں تو صرف سواب کے نیت سے اس کو پڑھنے کے لیے عربی میں اور کبھی کسی کی فوضگی کے بعد اس کی بخشش کے لیے اور کبھی دھولنہ نبسطی کے لیے تو سو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کن لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ سن کر ان پہ عمل کرویں یعنی ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں بیماریاں کا علاج کوئی نہیں ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں اور وہ بڑے چیلنج کرتے ہیں کہ آج تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا اور پتہ نہیں کیا پروپیگنڈا سب کچھ آپ کو پتا ہے دوستو تو آئیے ذرا ان سارے مسائل کو ذرا آپ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک آیت بڑی وضع فرما دی ہوئی ہے لیکن کبھی ہم نے اس کو ترجمہ سے پڑھا ہی نہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں تو اس آئیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ علیہ نام کی آیت نمبر 116 ہے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں اگر تم ان کی بات مانوں گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے دیکھا دوستو کتنی خوبصورت بات کیا اللہ تعالی نے کیوں جو زمین پر آباد ہیں اکثر اکثریت لوگوں کی گمراہ ہیں اگر تم ان کی بات مانوں گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ دین زندگی کرنے کا طریقہ یعنی سسٹم اور وی آف لائف وی آف لائف جو ہے وہ بھلا دیں گے اور ہم واقعی وہ سن سنا کے ہم وہ سب جو ہے وہ بھلا گا دیں اور میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں دوستو کہ بسیار خونی اوور ایٹنگ بار بار کھانا اور دن میں آٹھ دس پندرہ دفعہ مختلف چیزیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے توڑی یا زیادہ کھانا اور پھر صبح از پہر شام کا کھانا بھی کھانا اور آپ نے اکثر ہمارے جو ہے علماء سے یہ بات سنی ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جنت میں جب جائیں گے تو جنتی جو ہے وہ آف بڑی لاکش قسم کی زندگی جو ہے ان کو ملے گی کوئی شک نہیں اس میں لیکن وہی اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی جنت میں جنتیوں کو ہر وقت خبے کھانے اور ان کو تھال بر بر کے آئیں گے یہ بات بتا نہیں انہوں نے کہاں سے لے گئے جبکہ یہی بات میں ابھی آپ کو جو ہے وہ سورہ مریم کی آیت دینے لگا ہوں کہ وہاں کے اللہ میں آپ فرماتے ہیں اب دوستو یہ آپ کے سامنے ہے سورہ مریم آیت نمبر سکسٹی ٹو اللہ فرماتے ہیں وہ وہاں جنت میں امن و سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی لا یعنی یعنی بہدہ بات نہیں سنیں گے اور انہیں وہاں ان کا رزق متواتر صبح و شام ملتا رہے گا اب یہ دیکھ لی دیا کہ یہاں تو میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کر دیا اور قرآن سے سورہم کوئی چیز دوستو ہو نہیں سکتی لیکن آپ نے بھی سونا ہوگا کہ اکثر یہی ہم سنتے ہیں علماء سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت خبے کھانے تھال بھر بھر کے آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اور میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ جمعہ کی تقریب سنڈا تھا تو وہاں یہی بات کرتے ہوئے کہ قاری صاحب جو ہے وہ ساتھ جلد میں جلد بازی میں یہ بھی کہہ گئے کہ جنتی جنت میں بیٹا ہوا تھا اس نے دیکھا ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اتنا خوبصورت پرندہ کہ اس نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت حسین اور اتنا پیارا مجھے لگ رہا ہے اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا جیسے ہی اس نے سوچا تو وہ پرندہ اڑتا اڑتا جو ہے وہ اس کے سامنے روست ہو کر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا اور جنتی نے بیٹھ کر اس پرندے کا گوشت آیا اب بات یہ ہے کہ اس قاری صاحب سے بندہ یہ پوچھے کہ وہاں پہ کونسا کوئی یاسر روست ہے یا وہاں پہ کونسا کوئی ایسی 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 پیکڈونل ہے کہ ایسی پرندہ اڑتا اڑتا جو ہے وہ اس کے سامنے پیش ہو گیا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دو ٹائم صبح شام متواتر ان کو ان کا رزق ملے گا اس کے روا نہیں ملے گا اور یہ قرآن کی میں نے سورہ مریم کی آئیت آپ کے سامنے ابھی جو ہے میں نے رکھی اور آپ نے دیکھی ہے آپ پھر دیکھ رہی تھی اپنے گھر میں بھی قرآن شریف ہے چلیں اس معنی سے ہی جو آیتیں بتاتا ہوں جو ترجمہ دیتا ہوں اور ان کے ریفرنس دیتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ چیکٹر نمبر یعنی سورہ نمبر کونسی ہے اور اس کا ورس آیت نمبر کونسا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں گنجائش نہ رہے لیکن پھر بھی آپ ضرور دیکھا کریں اور اس معنی کمس کے محکول تو لیں گے اس کو ترجمہ کے ساتھ اور پھر آپ کو شوق پیدا ہو جائے گا تو یہ جو یہاں پہ جو لوگ بزیار بوری کرتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں اور ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں قلوب اشرفو بلات اسرفو سورہ الارافیہ اید مری قطی خاؤ پیو اور اسرا حد سے تجابس نہ کرو اللہ عللے تللے کرنے والوں کو یعنی زیادہ کھانے والوں کو بار بار کھانے والوں کو اووریٹنگ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا میرا فلان دوست اتنا کھا جاتا ہے ماشاءاللہ اس کی اتنی غراق ہے پھر دوستوں آگے چلتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے قرآن میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے کیا جو ہے وہ فرمایا ہے یہ آپ کے سامنے سورہ عوض کی آیت نمبر 24 ہے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی خوراق میں غور کرے اور دوستوں آخر میں میں آپ کو جو اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ جو میدہ اور سفید آٹا ہے ان سے جان چھڑائیے چونکہ خوراق ہمیشہ سادہ ہو اور وہ خوراق جس میں ریشہ یا بوسا کا ہو ان سے بچا جائے جیسے مثلا میدہ اور سفید آٹا خوراق میں ریشہ دار جو مرکبات اللہ تعالی نے اس کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالی کی بڑی نمت ہے مالے لیے اس کی اخوادیت کے بارے میں ہمیں قرآن میں اللہ تعالی نے رہنمائی دی ہے کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 اور 13 اللہ فرماتے ہیں وَالْحَبُّ زُلْعَصْفِ وَنْرِحَانِ اور بوسا والا اناج ہے اور خوشبودار کھل پھول ہے پس اے گرو جنو انس تم اپنے رم کی کون قوم سی نمتوں کو چھٹلا ہوگے یعنی یہ جو بوسا والا اناج ہے وَالْحَبُّ یعنی جس کے اندر چوکر موجود ہو جس کے اندر سوجی بھی موجود ہو لیکن ہم تو یہ جو آٹا لیتے ہیں سفید آٹا اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں نکال دی گئیں یعنی سفید آٹا میں چوکر بھی نکل گیا شام بھی کہتے ہیں سوجی بھی نکل گی جو میدے کی تھوڑی بہت پوزیشن اللہ تعالیٰ نے گندم کے آٹے کے پورے فارمولے کے اندر رکھی ہے وہ وہاں ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں سے اس کو صرف اردہ کر کے خالی میدے کو جب آپ کھائیں گے تو اس میں فائبر والی کوئی چیز نہیں ہے دوستو وہ رقصان دے رہی ہے ہمارے میدے کو ہمارے سٹمک کو اور اس سے ہمارے بیشمار مسائل آ رہے ہیں سو اس لیے ستھرا کھائیے تھوڑا کھائی جیئے لیکن گندم کا آٹا پیور کسی چکی سے لیے سستے کے چکر میں کتنا سستے ہیں ایک ہزار روپے کا فرق ہے سفید آٹا جو ہم بزار سے بھیلا یا فیکٹریوں کا لیتے ہیں اور یا کل آٹا لیتے ہیں اور اگر ہم کسی چکی سے لیں گے وہ آٹا تو وہ ہمیں اس میں جب فرق میں نے نکالا ہے وہ ایک ہزار روپے کا ہے لیکن دوستو جب آپ سفید آٹا کھا کے بیمار ہوں گے کوئی تکلیف ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے براز جائیں گے تو کم از کم ایک ہزار پاندرہ سرپے تو اس نے فیس لے لینی ہے چک کرنے کی تو آپ نے کیا بچایا اور اگر فیس نہ بھی لے تو وہ آپ کو دوائی لکھ دے یا کچھ بھی نہ کرے تو آپ کو ایک ڈرپ لگائے تو دوزار روپے وہ لے لے گا تو آپ نے کیا بچایا تھا ایک مان ہٹے کے پیچھے صرف ایک ہزار روپے ہم اچھی خورا صحت مند جو ہمیں انرجیٹک کرے وہ نہیں کھانا چاہتے ہم دلٹی گند کھانا چاہتے ہیں یعنی جس ہٹے کے اندر سے ساری چیزیں نکال دی گئی اور پیچھے لے گی ٹائپ آپ دیکھ لیں کہ اس کی روٹی جو ہے وہ کس قدر کھینچ کھینچ کی آپ چندوں کی طرح سے کتوڑ رہے ہوتے ہیں سو اس لیے ہوش کے ناقل میجئے اللہ تعالی نے انسان کو آپ دیکھ لیں کہ رمضان آتا ہے ہر سارم میں ایک مہینہ آتا ہے اور کیوں کہ یہ آپ کو ایک پریکٹس کرانے آتا ہے یہ پریکٹیکل دیتا ہے آپ کو کہ آپ نے صبح شام دو ٹن کھانا کھانا ہے آپ مجھے بتائیے کہ صبح جب آپ سہری کر لیتے ہیں رمضان میں تو اس کے بعد شام کو افتاری سے پہلے تاکہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں بلکل نہیں کھاتے تو یہی فاسٹنگ ہے یہی روزہ ہے اور یہی چیز ہے کہ وہ آپ کو اسے تو تندوستی پر رکھے گی اور یہاں جیسے ہی رمضان ختم ہوا عید والے دن بلکہ چاند رات ساری رات کھاتے رہتے ہیں مہندیاں میں لگ رہی ہوتی ہیں اور چوڑیاں اور سٹالز اور مختلف چیزوں پر رش اور اس کے بعد ہم ساری رات بیڑ بکریوں سے زیادہ چہرتے ہیں وہ بھی تھک کے جانور بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں تھکتے اور اسی طرح پر عید کا دن اور اس کے بعد پھر اگلا رمضان جب آئے گا سال بار پھر دیکھی جائے گی شاید ہم واپس پلٹیں ورنہ پورا سال باقی جو گیارہ مہینے ہم نے وہ تباہی اربربادی جو ہے وہ اپنے لیے کھا کھا کے یقین کریں کہ وہ اپنی دانتوں سے اپنی قبریں خود کھول رہیں سو ہمیں دوستو جو ہے وہ دو ٹائم کھانا کھانا چاہیے عام روٹین میں بھی اور ایکسرسائز کریں ورزش کریں اور کوشش کریں کہ آرگینک ہول فوڈ جو ہے بولیں ریفائن فوڈ نہ لیں جیسے میں نے ابھی آپ کو آٹے کی مثال دی فاسٹ فوڈ جنٹ فوڈ فروزن فوڈ اور کولڈ رنگ ساپ رنگ انرجی رنگ ڈبوں کے جوس اور بناسپتی گھی کوکنگ آئل اور فریج کے باسی کھانوں اور پلاسٹر کے برطن اور پلاسٹر کی بوتلیں حتیٰ کے پانی تک جو پلاسٹر کی بوتلوں میں آ رہا ہے ان سے اور خاص طور پر میدہ سے اپنے آپ کو بچائیے جیسے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی میدے کی کوئی چیز چکی بھی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو کی روٹی بھی تناول فرمائی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی میدے کی کوئی چیز نہیں چکی لیکن آپ دیکھیں جی روزانہ صبح آپ کا جو ابتدا ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے وہ سارا دن صبح سے لے کے رات تک مختلف چیزیں میدے کی صبح اٹھتے ہیں ڈبل روٹی میدے کی نان میدے کا پوڑیاں میدے کی رس میدے کے بیسکٹ میدے کے کیک میدے کے اور اس کے بعد نمکو اور سارا دن ہم سمو سے میدے کے اور مختلف بشمار چیزیں جو آپ بھر میں میدے کو استعمال کرتے ہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں یا ہزار سے لیتے ہیں بیٹری کی تمام آئٹم جتنی بھی ہیں یہ ساری کے ساری انسان کے انتہائی آپ کو بیماریوں کے طرف دھکیلنے بارے یہ کام ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے نہیں ہیں اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہیپی برڈے جو ہی ہے وہ بھی ہونی ہے تو اسی کیک پہ ہونی ہے جو میدے کا منہ ہوا ہے اور ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باس عادت کا بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کا دن آتا ہے یقین کریں کہ ہر گھر میں ایک ایک دو دو چار چار دس دس پونڈ کے علاوہ بہت بڑے بڑے منوں کے ساتھ سے تنوں کے ساتھ سے کیک منای جاتے ہیں کس چیز کے میدے کے منے ہوئے اور نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی چیز کبھی چکی بھی نہیں تھی اور یہاں امت جو ہے وہ منوں کے ساتھ سے کیک بنا کر اور تلوانوں سے کاٹ کر اور بڑی کچھ ہی منا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے دوستو اپنے آپ کو بچائیے لائف سٹرائل بدلے اپنا انشاءاللہ ان سے بچیں گے تو کمپلیکیشن سے بچے رہیں گے پھر گوھر کر لیں کہ یہ دعائیں اگر آپ کو ٹین پرسنٹ تک وہ بھی وقتی فائدہ دے رہی ہیں تو نقصان اس سے کئی گناہ زیادہ دے رہی ہیں اور یہ ریسر چاہتی ہیں سالوں کے بعد اس لیے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مختلف ڈاکٹرز کے لیکشورز اور ریفرنسز ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ساری دنیا ان سے اگری ہو رہی ہے یہ ان کے چینل ہیں ریفرنسز ہیں آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں دوستوں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی تو بات یہ ہے کہ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے اور ہمارے ملک پاکستان جو ہم سب کا اشتبائی گھر ہے ان سے اس ملک سے اس گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ممکن ہے ورنہ جتنی مرزنگ ایکسینیں بنا لیں انٹی بارٹیکس ٹی رائٹس پین کلر بیماریوں کے گوشوارے اور تداد جو ہے وہ جو ہے آپ نکھوں کے ساتھ سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے سلانہ تو اس لیے ان باتوں پر توجہ دیجئے اور ان باتوں کو خود بھی غور کریں اور اپنے ہرکہ باب میں اپنے جاننے والوں میں اپنے سوشل میڈیا میں آپ ان باتوں کو جو ہے وہ ضرور شیئر کریں گے اپنے بیزمان اپنے طبیب اپنے معالج ہابلسٹ نیچوپیتھک ڈاکٹر جمیل مہرمی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تک تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر